اسلام علیکم دوستو میں ڈاکٹر سعید علی حسنین آج کی ویڈیو کے اندر آپ لوگ کے ساتھ مارکٹ کے اندر مجھے بائنگ کے لیے ایک نیو اپرچنٹی نظر آ رہی ہے تو وہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو ویڈیو جو آپ لوگوں نے مکمل دیکھنی ہے تاکہ لیول جو آپ لوگوں کو سمجھ میں آسکیں کہ آپ نے بائنگ کے لیول سکیو پر کرنی ہے اور آفٹر بائنگ پرافٹ بوکنگ کے ٹارگٹ آپ نے کیا سیٹ کرنے ہے تو یہ سب کچھ آج کی ویڈیو کے اندر آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے دنوں میں مارکٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپ ڈیٹ آپ لوگ سے جو ہے وہ مس نہ ہو تو پہلے آپ لوگ کے ساتھ آپ نے اس ویک کی پریمیم گروپ کی جو اچیمنٹ ہے وہ میں شیئر کرتا ہوں تو پہلی اچیمنٹ تھی ہماری ائر لنگ کے اندر ائر لنگ کے اندر ہم نے اینڈ آف اگست جو آئی تینک ہم نے بائنگ کی تھی لانگ ٹرم کے پرسپیکٹیو سے بائنگ تھی ہماری تقریباً 22 روپے کے لگ بگ اور اس کے اندر ہمارا جو فائنل ٹارگٹ تھا وہ تھا 37 ریپیس کا تو آج کے دن بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ 38 کی اوپر بھی آئی تینک مارننگ کے اندر جو وہ ٹریڈ ہوتا رہا لیکن اس کے بعد اس کی پریسر جو وہ نیچے گریں تھی اسی لیول کے راؤنڈ جو اس کے اندر جو سیلنگ پریسر جو وہ آیا تھا تو یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا جو اس کے اندر فائنل ٹارگٹ تھا لانگ ٹرم کے پرسپیکٹیو سے یعنی ہم نے سوچا تھا کہ اس کو 3 سے 6 مہینے کے لیے لے کے رکھیں گے لیکن یہ ہے کہ دو اڈائی مہینے کے اندر ہی ہمارا جو فائنل ٹارگٹ ہے وہ الحمدللہ ہمارے اس کے اندر جب وہ اچیو ہو چکا ہے تو اگر ہم ایکسپیکٹڈ گین کی اگر ہم اس کے اندر پرسنٹیج ویلز آپ نے گین کی بات کریں تو تقریباً ای تنگ ستر پرسنٹ کے لگ بگ یہ گین بنتا ہے تو کافی زیادہ جو اچھا گین ہے تقریباً دو مہینے کے اندر اندر جو ہمیں مل چکا ہے تو ایڈونٹ تنگ کہ کسی اور اینالیسٹ نے آپ کو ائر لینک کے اندر اتنی بڑی جو بائیکال جو ہے کسی کسی نے بھی آپ کے ساتھ جو وہ شیئر کی ہو تو یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے ٹائم لے اپنے پریمیم گروپ کے اندر بائنگ کی تھی اور آج کی دن جو ہمارا اس کے اندر فائنل ٹارگٹ ہے جو وہ اچیو ہو چکا ہے دوسری اچیمر تھی یہ ہماری پریمیم گروپ کی بھی تھی اور ساتھ میں اس یوٹیوب چینل کی بھی تو اسی ویک کے اندر آئی تنگ سنڈے والے دن یہاں پھر منڈے والے دن جو ہے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر میں نے ڈی سی ایل کے اندر بائیکال دے تھی یہ بھی ہماری جو ہے لانگ ٹرم کے پرسپیکٹیو سے بھی ہم اس کے اندر بائنگ کر سکتے تھے تو پراپر ٹریڈ سیٹ اپ میں نے شیئر کیا تھا وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں تو بائنگ تھی ہماری پانچ رپے چالی سے پانچ رپے پچھتر پیسے کے لگ بگ اور فرس ٹارگٹ تھا چھے پی اور تیس پیسے کا آج کی دن اگر آپ دیکھیں گے تو والیوم وائز اور پرسنٹیج وائز سب سے اچھا پرفارم یہی کہا رہا تھا تو یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا جو فرس ٹارگٹ ہے وہ اس کے اندر اچیو ہو چکا ہے تو باقی جو میری ویڈیو جس کے اندر میں نے بائیکال اس کے اندر دی تھی اس کے اندر آپ اس کا سیکنڈ ٹارگٹ اور تھرڈ ٹارگٹ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر میں نے بائینگ تھی اور تھرٹی ایٹ روپیس کی اوپر جو ہے تھرٹی سیون تھرٹی ایٹ کی لگ بگ ہماری اس کے اندر جو پرافٹ بوکنگ کی پرافٹ بوکنگ تھی تو اگر آپ لوگ بھی چاہتے کہ فیوچر میں اسی طرح ٹیملی بائی سیل کے سگنل آپ لوگ کو بھی ملتے رہے تو اس کے لیے آپ میرا پریمیم گروپ جو جائن کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ نیچے دیئے گے وارس ایپ نمبر پر میسج کر کے اس کی جائنگ ڈیٹیل لے سکتے ہیں چارجز بھی اس کے بالکل منیمم سے ہیں وان ٹائم جو آپ چھے ہزار پے کر کے پورے سال کے آپ میمبرشیپ جب وہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اور کوئی بھی چارجز نہیں ہے تو ابھی ہم اپنے شیر کی طرف چلتے ہیں جس کے اندر ہمیں نیو بائینگ کی اپر چنٹی نظر آ رہی ہے تو یہ بھی لانگ ٹرم کے پرسپیکٹیو سے اس کے اندر بارٹم اس نے یہاں کی اوپر بنائی آکر نیک لائن تین سو انتیس کے لاغبہ یہاں کی اوپر بنائی اور بھی جائے سیکنڈ بارٹم اس نے یہاں کی اوپر بنائی تو کال کے دن جو اس نے سکسیسفلی جائے بریک اوٹ کر دی ہے اور اپنی ڈبل بارٹم فارمیشن یعنی جو کہ ٹرینڈ ریورسل کی فارمیشن ہے وہ کمپلیٹ کر چکا ہے تو کال کے دن جو اس نے اپر کیپ لگایا تھا اور جو اس نے کلوزنگ دی تھی وہ تین سو سنتیس روپے کی اوپر دی تھی جبکہ اس کی جو نیک لائن تھی وہ تین سو انتیس روپے کی اوپر تھی تو کافی سٹرانگ جو ہے کال اس نے بریک اوٹ کی ہے ایک تو یہ اپنی پریویس ریزسٹنس کی اوپر اس نے کلوزنگ دے دی ہے اور دوسرا یہ کہ یہ ڈبل بارٹم فارمیشن جو کہ ٹرینڈ ریورسل کی فارمیشن ہے یہ بھی کمپلیٹ کر چکا ہے اور اگر ہم فردر کنفرمیشن کی بات کریں تو والیمز کو گرام انیلائز کریں تو ایوریج والیم جو ہے اس کا وہ ہمارے پاس تقریبا تھا بارہ ہزار کا لیکن جب بریک اوٹ اس کے اندر ہوا ہے تو اس وقت اس کے اندر جو والیم آیا ہے وہ اس کے اندر تقریباً پچپن ہزار کا جو وہ والیم آیا ہے تو چار پانچ گناہ جو والیم بھی اس کے اندر زیادہ لگے اس کے ایوریج والیم سے تو والیم بھی ہمیں یہ ہی انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ اس کے اندر جو ابھی ایک لانگ ٹرم کے لیے جو ایک لمبی گیم جو وہ بننے والی ہے تو اگر ہم اس ڈبل بوٹم فارمیشن کی جو بات کریں اس کے ٹارگٹس کی تو پہلے اگر آپ نے بائنگ کرنی ہے تو بائنگ کا لیول آپ کو میں بتا دیتا ہوں تین سو انتی سے لے کر تین سو بیالیس روپے اور چوالیس پیسے جو اس کی کرنٹ پرائز ہے اس رینج کے اندر آپ اس کے اندر بائنگ کر سکتے ہیں اور آفٹر بائنگ جو اس کے اندر فرس ٹارگٹ ہے وہ ساڑھے تین سو روپے کے ہے سیکنڈ ٹارگٹ جو کہ میڈیم ٹرم کے لیے ہوگا وہ تری سیونٹی روپیس کے لگ بگ ہے اور جو اس کا فائنل ٹارگٹ ہے اس فارمیشن کا وہ چار سو چودہ روپے کے لگ بگ بن رہا ہے تو آپ کو جو رینج بتائیے اس کے اندر آپ بائنگ کریں رینج کے نیچے جتنا آپ رسک برداشت کر سکتے ہیں اس کے مطابق آپ نہ سٹاپ لاؤس پلیس کریں اور جو تین ٹارگٹ آپ کو شارٹ ٹرم اور میڈیم ٹرم کے بتائیں یہ آپ اس کے اندر جب وہ ٹارگٹ رکھ سکتے ہیں تو اگر ہم اس کو پرسنٹیج ویس کیلکولیٹ کر لیں تو آپ نے بریک اوٹ سے اس کا جو فائنل ٹارگٹ بان رہا ہے وہ تقریباً اس کے اندر ایکسپیکٹیڈ گینج جب وہ پچیس پرسنٹ سے زائد کا نظر آ رہا ہے تو یہ ہو گئے ہمارے ٹارگٹ شارٹ ٹرم ٹو میڈیم ٹرم کے لیے اور اب کیونکہ یہ بھی ریسنٹ لی ہی آپ نے ڈاؤن ٹرینڈ سے اپنے اپ ٹرینڈ کے اندر شیفٹ ہوئے ہیں تو اب اس کے اندر آپ لانگ ٹرم کے پرسپیکٹیف سے بھی بائنگ کی طرف جب وہ جا سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے سٹیڈیج یہ اختیار کرنی ہے جو آپ کو بائنگ رینج بتائیے آپ ایون اس سے بھی اگر نیچے پریسز چلی جائیں فیوچر کے اندر ان کیس ریٹریسمنٹ کریں یا پھر یہ ڈیپ ماریں تو آپ اس لیول کی اوپر بھی آپ اس کے اندر ایکیومیلیشن کرتے رہیں اور باقی جو آپ کو بائنگ رینج بتائیے اس کے اندر بھی تو آپ اس کے اندر جب بائنگ کر لیں ابھی یہ بریک اوٹ کے لیولز کے راؤنڈ بورٹ انی لیولز کے اوپر جن کے اوپر یہ ٹرینڈ ہو رہا ہے تو تھوڑا کیش بچا کر رکھے اگر فیوچر میں پریسز تھوڑی نیچے آئے تو وہاں کے اوپر بھی جو آپ اس کے اندر ایوریج جب وہ کر سکتے ہیں تو لانگ ٹرم کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ اس کو لے کے ہولڈ کریں گے اور اتنی دیر کے لیے آپ اس کو ہولڈ رکھیں گے جتنی دیر تاک یہ اپنا ٹرینڈ جو ہے دوبارہ بریک نہیں کرتا تو وہ کیسے کنفرمیشن ملے گی جیسے کر ہم دیکھیں ابھی یہ آپ نے recently ہی آپ نے ڈاؤنڈ کرنڈ کو بریک کر کے آپ نے اپرینڈ کے اندر دا�ل ہوا ہے تو جب فیوچر کے اندر یہ آپ نے اپرینڈ بریک کر کہ آپ نے ڈاؤنڈ کرنڈ کے اندر داہل ہوگا تو اس ٹائم جو آپ اس کے اندر اپنی پرافٹ بوکنگ کریں گے اور ساری اس کے اندر ہولڈنگ جو وہ سیل کر دیں گے تو یہ جتنی دیر تاک آپ نے اپرینڈ کے اندر رہے گا اتنی دیر تک آپ اس کو ہولڈ کر کے رکھیں گے چاہے وہ ایک مہینہ رہے ایک سال رہے یا پھر دا سال رہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو گین ایک اچھا حاصل جو وہ مل سکتا ہے اور جو لاس وغیرہ بھی جو شارٹ ٹرم کے اندر فیس کرنا پڑتے ہیں اس سے بھی آپ جو وہ بچ سکتے ہیں تو اگر پرسنٹیج ویز آپ کو بتا دوں اگزیمپل کے طور پر جب یہ پریویس لی آپ نے ایک لانگ ٹرم کے لیے آپ نے اپ ٹرینڈ کے اندر یہ داہل ہوا تھا تو اس وقت کے حساب سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو جو اس نے پرسنٹیج ویز جو گین دیا تھا تو یہاں سے اس نے اپ ٹرینڈ کا آغاز کیا تھا اور یہاں تاکہ اس نے جو اپنی ایک ہائی بنایا تھا تو تقریبا ساڑھے پانچ سو پرسنٹ سوری ساڑھے چار سو پرسنٹ کے لگ بھگ اس نے گین دیا تھا تو ابھی بھی اگر یہ آپ نے لانگ ٹرم کو جو سسٹین لانگ ٹرم کا جو اپ ٹرینڈ ہے اس کا اس کو اگر یہ سسٹین کرتے ہیں تو اسی طرح آپ کو بھی چار سو پانچ سو پرسنٹ ایون پانچ ہزار پرسنٹ بھی یہ دے سکتا ہے اگر اس کا جو ٹرینڈ ہے وہ سسٹین کر جاتا ہے تو ہوفلی جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ شارٹرم اور میٹرم کے اندر آپ نے کیا ٹارگٹ رکھنے ہیں اور لانگ ٹرم کے اندر آپ کی کیا حکمتیں عملی ہونی چاہیے تو یہ آپ کو سمجھ میں آگی ہوگی باقی اگر کنفیون ہو تو ویڈیو میں بیک جا کے آپ لیول دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں تو ہوفلی آج کی ویڈیو بھی آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر آپ لوگ کو پسند نہیں ہے تو کارنلی اس کو ضرور لائک کریں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اگر آپ میرا پریمیم گروپ جاہو جائن کرنا چاہتے ہیں جس کے اندر میں جس طرح ائر لنک اندر ہم نے ٹائم لی بائنگ کی ہوئی تھی اسی طرح کہ جو کافی یوسفل جو سگنلز ہوتے ہیں وہ میں شیئر کرتا رہتا ہوں تو اس کے لیے آپ نیچے دیئے گے وارس ایپ نمبر پر میسج کر اس کے گروپ کی جو ہے وہ ڈیٹیل لے سکتے ہیں تو آج کے لیے دوستوں اتنے ہی ملتا ہوں آپ لوگ سے نیکسٹ ویڈیو میں